میرے بھائیو موت کے وقت انسان دو کیفیت میں ہوتا ہے کچھ لوگوں کی روح ایسے نکل رہی ہوتی ہے کہ ان کے رگ رگ میں وہ پھنس رہی ہوتی ہے وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفْرُ الْمَلَائِكُتَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ کاش تم دیکھ سکتے وہ منظر جب اللہ کے فرشتے نافرمانوں کی روح کو نکال رہے ہوتے ہیں تو ان کے موں پہ بھی مارتیں ان کی کمر پر بھی مارتیں اور اخرجو انفسکم اليوم نکالو آج اپنے روحوں اور جانو اب تم بچ نہیں سکتے وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں رَبِّرْ جِعُونَ مجھے واپس کر دے تھوڑی دیر کیلئے لَعَلِي أَعْمَدُ السَّالِحَانَ اب میں پورا پورا ٹھیک ٹھیک مسلمان بن کے چلوں گا تو اس کے جواب میں ہوتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اتارتا ہے اس کے ساتھ چار فرشتے ہوتے ہیں وہ چاروں فرشتے آتے ہیں اس کے پھٹائی شروع کر دیتے ہیں ابھی پرسو یہ حدیث میں نے پڑھی ابن ماجہ میں کہ ملک الموت کہتا اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی اخر جو باہر آتا اب وہ واپس تو ہو نہیں سکتا اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں تو وہ حران پریشان خوف زدہ تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہتا تو اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کٹ کے نکلتی ہے تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے کہتا ہے فلان فلان کا بیٹا ہے کہا نفس خبیثا فل جسد الخبیث یہ تو وہی بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا یہ وہ بدوقت روح ہے جو بدوقت جسم میں تھی اس کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے اسے واپس کر دیا جائے تو آسمان کے دروازے لَا تُفَتَّحْ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءُ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمْلُ فِي سَمِّ الْخَيَاطِ کہ ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور ان کے لئے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے پھر یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں جو اللہ کا قید خانہ ہے سجین وَمَا أَدْرَاكَ مَا سجین کتاب مرقوم وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اسے وہاں دھکیل دیا جاتا ہے پھر کیا منتا کہ اس کے لئے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے اور جب کوئی نیک آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کا اس کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُعْدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ نُزُلُمْ مِنْ غَفُورَ الرَّحِيمِ جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لئے بھی فرشتے آتے ہیں اور اکر اس کو خوش خبری دیتے ہیں اور اکر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے آپ خوف نہ کریں آگے ساری منزلیں آپ کے لئے آسان ہیں آپ کے لئے جنت بھی تیار ہے رب بھی مہربان ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اور چار فرشتے آتے ہیں وہ چار فرشتے اس کو سہلاتے ہیں دباتے ہیں کہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو اور ملک الموت فرماتے ہیں اَيَّتُهَا نَفْسُ الْحَمِيدَ قَانَتْ فِي الْجِسْدِ الْحَمِيدُ اُخْرُجِ اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہر آو کیا کرو وَأَبْشِرِيْوِ رَوْحٍ وَرَائِحَانِ وَرَبِّنْ رَاضٍ عَنْكِ غَيْرِ غَضُبَانِ آپ کو بشارت ہو آپ کے لئے جنت تیار ہو چکی ہے اور وہاں کے ساری نعمتیں آپ کے لئے میسر ہو چکی ہیں اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے اور اللہ آپ پہ خوش ہو چکا ہے اس پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے پھر سارے فرشتے اس کو استقبال کے ساتھ جو آسمان پر لے جاتے ہیں تو اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا فلاں فلاں کی بیٹی کہتے ہیں نفس حمیدہ فی جسد حمید یہ تو نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی مرحبا مبہی اس کو ہم سب استقبال کس کا کرتے ہیں اور ایک دم آسمان کے دروازے کھلتے ہیں پھر وہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا سارے آسمان پار کرتا ہوا اللہ واقعہ عرش کے نیسے جا کر مرد ہے یا عورت وہاں جا کر سجدے میں سر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس نے ہمیں خوش کیا ہم اسے خوش کریں گے موسیقی 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 موسیقی